میرے سسور ہر رات میری کمر پر مالش کرتے اور میں سو جاتی پھر وہ میرے ساتھ ایسا کام کرتے جان کر آپ کے بھی خوش اڑ جائیں گے میرا نام نیہا ہے میری شادی ایک میڈل کلاس فیملی میں ہوئی تھی جہاں پر میرے پتی کے علاوہ میرے سسورال میں میرے ساس، سسور، جیٹھ جٹھانی اور جٹھانی کی ایک جوان لڑکی بھی رہا کرتی تھی میرے سسورال میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی شادی ہو جانے کے بعد جب میں اپنے سسورال آئی تو بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی ہر رات میرا سسور میری کمر پر مو لگاتا تھا جسے لگانے کے بعد مجھے بڑا سکون ملتا اور سکون بھری نیند آتی تھی لیکن صوبہ ہوتی تو میرا پورا شریر سوجا ہوا ہوتا تھا اور میرے پورے شریر پر لال رنگ کے نشان لگے ہوتے تھے آخر یہ نشان کیسے ہوتے تھے مجھے اپنے سسور پر شک ہوا اور اگلی رات میں نے مو کی ٹیوب بدل دی مو کی جگہ میں نے دوسرا ٹیوب رکھ دیا اور سونے کا نا ٹک کرنے لگی ابھی مجھے پندرہ منٹ ہی گجرے تھے کہ میرا سسور کچھ ایسا کر رہا تھا جسے دیکھ کر میرے میری پڑھائی کمپلیٹ ہوتے ہی میرے ماتا پیتا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میری شادی میرے پیتا کے دوست کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی تھی میرے سسور میرے پیتا کے بہت اچھے دوست تھے لیکن ان کی دوستی بچپن میں جادہ تھی میں نے اپنے سسور کو اپنے شادی کے بعد پہلی بار دیکھا تھا کیونکہ میرے سسور اور پیتا جی کی دوستی ان دونوں کی شادی ہونے کے بعد صرف نام کی ہی رہ گئی تھی اور وہ دونوں کبھی کبھی اب ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن جب میرے پیتا نے ایک دن اپنے دوست کے بیٹے مطلب میرے پتی کو دیکھا تو وہ انہیں بہت پسند آئے تھے میرے پیتا جی نے فوراں ہی میرے سسور سے ان کے بیٹے کی شادی کے بارے میں بات کی تو میرے سسور نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہوں تو میرے پیتا جی کو اپنی بیٹی کا خیال آیا اور انہوں نے میرے سسور کو میرے بارے میں بتا دیا لڑکے والے ہمارے گھر پر جب مجھے دیکھنے آئے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا اس طرح سے میری شادی ہو گئی تھی میرے سسور اور پیتا کی پرانی دوستی پھر سے قائم ہو گئی تھی اور اسی طرح سے میں ویدہ ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی میرے ساتھ سسور کا ویوہار میرے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا میری جیٹھانے بھی میرے ساتھ بلکل بہنوں کی طرح رہتی تھی جیٹھانے کی لڑکی تو میری بلکل دوست کی طرح ہی بن گئی تھی میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ بہت جلدے اجسٹ ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے نیچر کو سمجھ گئی تھی میرے پتی کا نیچر بھی بہت اچھا تھا اور وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے وہ ایک بہت اچھے انسان تھے شادی کے چار مہینے بعد میرے پتی کو دوسرے شہر کام کرنے کے لیے جانا پڑ گیا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کو ایک مہینے کی چھٹی ملی ہے مگر میں نے جد کر کے ایک ہفتہ اور بڑھوا دیا تھا لیکن اب اور زیادہ چھٹیوں کی گنجائش نہیں تھی میں اپنے پتی کے جانے پر بہت اداس ہو رہی تھی کہ میں ان کے بینا کیسے رہوں گی یہی سوچ سوچ کر مجھے رونا آتا تھا اور میں بہت پریشان ہو جاتی تھی اوپر والے نے پتی پتنی کا رشتہ ہی ایسا بنایا تھا کہ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو تو رہا نہیں جاتا اور دوری بھی برداست نہیں ہوتی ہے میری تو پھر بھی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی ابھی میری شادی کو چار مہینے ہی تو گجرے تھے میں اپنے پتی کے بینا نہیں رہ سکتی تھی لیکن وہ دین بھی جلدی آ گیا تھا جب میرے پتی کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا کام کے سلسلے میں تین مہینے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد میں سارا سارا دن اداس رہتی تھی اور کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی میری ساس اور جیٹھانی مجھے بہت تسلی دیتی تھی میری جیٹھانی کی لڑکی بھی ہمیشہ مجھے ہسانے کی کوشش کرتی رہتی تھی اور سبھی لوگ یہی سمجھاتے تھے مجھے کہ تم اس گھر میں اکیلی نہیں ہو ہم تمہارا سہارا ہیں اپنے سسرال والوں کی اتنی محبت اور اپنا پند دیکھ کر میں سنبھل گئی تھی روج میرے پتی کی بھی کول آتی تھی اور وہ مجھے بہت سمجھاتے تھے دھیرے دھیرے میں نورمل ہو گئی تھی میرے پتی کو گئے ہوئے بھی اب پندرہ دن گجر گئے تھے لیکن میرے ساتھ ایک عجیب سا حادثہ ہونے لگا تھا کچھ ایسا ہونے لگا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیونکہ میری خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم لوگ رات کو چائے پی کر سوتے تھے میری جٹھانی خود اپنے ہاتھوں سے سب کے لیے چائے بناتی اور سب کے کمرے میں پہنچا دیتی تھی اور سب روج کے مطابق اپنی اپنی چائے لے کر پی لیتے تھے ایک رات میں ایک کپ چائے پی کر سکون سے سو گئی تھی تھنڈ بہت ہو رہی تھی اور چائے مجھے شادی سے پہلے ہی بہت پسند تھی مجھے نیند بھی جلدی آ رہی تھی میں چائے پی کر جب سو گئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور جیسے ہی صوبے میری آنکھ کھولی تو مجھے اپنے آس پاس کچھ عجیب سی سمیل آ رہی تھی دھیرے دھیرے جب میری آنکھیں کھولی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو مو کی سمیل آ رہی ہے میں نے ٹھیک سے اپنی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن جیسے ہی میری نجر اپنے ہاتھ پیروں پر پڑی تو میں دنگ رہ گئی تھی کہ میرے ہاتھ پیروں پر لال لال نشان ہو رہے تھے اور میرے ہاتھ پیر سوج گئے تھے میں اپنے ہاتھوں اور پیروں کو بڑے ہی گور سے دیکھ رہی تھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے رات کو سوتے ٹائم پر مو کب لگا لیا تھا میری باڈی پر بری طرح سے لال نشان ہو رہے تھے میں ڈر گئی تھی اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا میں یہی سوچتے ہوئے باتروم میں نہانے کے لیے چلی گئی اور جب نہاتے ہوئے میرے ہاتھ پیر پر پانی پڑا تو دھیرے دھیرے لال رنگ چھوٹ گیا تھا مگر یہ کیا میرے پورے شریر پر ہی لال رنگ کے نشان پڑے ہوئے تھے میرے اوپر کے ساس اوپر اور نیچے کے ساس نیچے ہی رہ گئے تھے میرے شریر پر پورے لال رنگ کے نشان تھے میں خود سے بہت بری طرح سے ڈر رہی تھی میری آنکھوں میں آسو آنے لگے تھے میرے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب سا تھا کیونکہ اس سے پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں ڈر نے مجھے پوری طرح سے گھیر لیا تھا میں جب نہا کر باتروم سے بہا نکلی تو میرے شریر پر لال رنگ کے نشان ختم ہو چکے تھے لیکن ہلکی ہلکی سوجن بچی تھی میرا شریر کانپ رہا تھا اور میں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی مجھے اپنے آپ سے ہی ڈر لگ رہا تھا میرے دل میں عجیب عجیب سے کھیال آ رہے تھے کہ آخر یہ لال رنگ میرے شریر پر کس نے لگایا تھا لیکن تب ہی میرے دماغ میں ایک بات آئے کہیں یہ کوئی مجاک تو نہیں یا پھر رات میں کسی کیڑے نے تو مجھے نہیں کٹ لیا جس کا رییکشن مجھے ہو گیا ہے نہ جانے یہ سب کچھ کیا تھا کہیں یہ مجاک میری جٹھانے کی لڑکی مینو نے تو نہیں کیا تھا یہ سوچ کر مجھے تھوڑا سا دلاسہ ملا تھا کہ شاید یہ مجاک بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ میرے شریر پر کسی طرح کا کوئی درد اور تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی میں صبح ناشتے کے لیے نیچے چلی گئی تھی تو سب کچھ نورمل تھا سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے میرا انتجار کر رہے تھے میرا اداسہ چہرہ دیکھ کر میری ساس نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے بہو کچھ اداسہ ہی لگ رہی ہو میں نے کہا نہیں ماجی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اداسہ نہیں ہوں بلکہ ٹھیک ہوں لیکن ان سبھی کا چہرہ دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان میں سے کسی نے میرے ساتھ مجاک کیا ہو پھر میرے ساسور نے میری طرف مسکراتے ہوئے پوچھا کچھ تو بات ہے بہو تمہارا چہرہ بہو اترا اترا سا لگ رہا ہے جس پر میں نے یہی جواب دیا تھا کچھ نہیں بس ریتیش کی یاد آ رہی ہے شاید اسی وجہ سے اداس ہوں ریتیش میرے پتی کا نام تھا اس پر سب نے مجھے دلاسہ دیا اور کہا کہ ٹینشن مت لو دھیرے دھیرے سب عادت ہو جائے گی میں سب لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتی تھی کہ آخر کس نے میرے ہاتھ پیروں پر وہ لال رنگ کا نشان لگایا تھا میرے ہاتھوں پر ابھی ہلکے ہلکے سے نشان رہ گئے تھے اور باقی سارے نشان شریر سے گائپ ہو گئے تھے میں تو ان لوگوں سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکی بلکہ وہی لوگ مجھ سے سوال جواب کرنے لگے میرے ہاتھوں پر نشان دیکھ کر میری جٹھانی کی لڑکی مجھ سے پوچھنے لگی چاچی جی آپ نے اپنے ہاتھوں پر لپسٹک کیوں لگائی ہے ایسا لگ رہا ہے شاید آپ سے لپسٹک ٹھیک سے نہیں لگی ہوگی اس لئے آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے چھٹانے کی کوشش کی تب ہی تو آپ کے ہاتھوں پر نشان آ گئے اس کی یہ بات سن کر تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام ان میں سے کسی کا نہیں ہے میں بس مینو کی بات پر مسکرادی تھی اس کے بعد کچھ دنوں تک تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا میری ساس کی تبیت خراب رہنے لگی تھی اور سب لوگوں کا دھیان ان کی طرف ہی رہتا تھا مگر پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا میری ساس کی تبیت ٹھیک نہیں ہو پائی تھی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر جا چکی تھی میری ساس بہت اچھی عورت تھی میری ساس جتنے بھی دن رہی تھی انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ غلط بیہیو نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اپنی بڑی بہو کے ساتھ کیا تھا ہم دونوں بہوے ہی اپنی ساس سے بہت پیار کیا کرتے تھے اور وہ بھی ہمیں اپنی بیٹیوں جیسے سمجھتی تھی میری ساس کی کوئی بیٹی نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنی بہو کو بیٹیوں کی طرح ہی پیار دیا تھا ان کی محبت آج تک میرے دل میں تاجہ ہے لیکن شاید ان کی جندگی اتنی ہی لکھی ہوئی تھی میری ساس کی موت پر میرے پتی بھی گھر واپس آ گئے تھے اور میں نے اپنے پتی کو کافی سہارا اور محبت دی کیونکہ وہ اپنی ماں کی اچانک موت پر بہو زیادہ دکھی ہو گئے تھے اور صدمے کی حالت میں چلے گئے تھے لیکن انہیں اپنے کام پر ایک دن واپس بھی جانا تھا میری ساس کی موت کے دس دن بعد میرے پتی واپس چلے گئے تھے میں وہ خادثہ بھول چکی تھی جو میرے ساتھ پہلے ہوا تھا وہ بات تو میرے دماغ سے بلکل ہی نکل گئی تھی وہ لال نشان اور مو کی سمیل والا واقعہ میری ساس کی موت کے بعد گھر میں مایوسی کا محول چھا گیا تھا دکھ تو دل میں تھا ہی لیکن جانے والے کے ساتھ سب کچھ نہیں رکھتا سب دھیرے دھیرے اپنے روٹین پر واپس آ گئے تھے ایک دن میری کمر میں بہت درد ہو رہا تھا میرے سسور نے جب میری شکل دیکھی تو پوچھنے لگے کیا ہوا ہے بہو تبیت تو ٹھیک ہے تمہاری میں نے اپنے سسور جی سے کہا کہ کچھ نہیں بس آج میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے میرے سسور جی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے سر پر ہاتھ فیر کر کہنے لگے بہو برا نہ مانو تو ایک بات کہوں میں تمہاری کمر پر مو لگا دیتا ہوں جس سے تمہاری کمر کا درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا اپنے سسور کی بات سن کر مجھے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی اور میں کہنے لگی نہیں میں خود لگا لوں گی آپ کو لگانے کی کوئی جرورت نہیں لیکن وہ ہس کر کہنے لگے اس میں کیا بری بات ہے تم بھی تو اس گھر کی ہی میمبر ہو اتنا تو میں تمہارے لیے کر ہی سکتا ہوں تمہاری ساز کی بھی کمر میں بہت درد رہتا تھا میں اس کی کمر پر روج مو لگاتا تھا اور اچھے سے کمر کی مالش بھی کر دیا کرتا تھا اس سے کمر کا درد چھٹکیوں میں گاپ ہو جاتا تھا تمہاری ساز جب جندہ تھی تو میری بہت زیادہ تعریف کیا کرتی تھی کہتی تھی اگر کسی کی کمر میں درد ہو تو وہ آپ کے ہاتھ سے مالش کروا لے اس کی کمر کا درد تو چھٹکیوں میں ہی ختم ہو جائے گا لیکن تم تو مجھے گیر سمجھ رہی ہو تو ٹھیک ہے وہ اداس ہو کر کہہ رہے تھے میرا مقصد ان کا دل دکھانا نہیں تھا آخر میں ہچکچاتے ہوئے مان گئی تھی اس دن گھر کے سب لوگ مندر گئے ہوئے تھے صرف میرے سسر ہی گھر پر موجود تھے کمر کے درد کی وجہ سے میں مندر نہیں جا پائی تھی میں لیٹ گئی اور میرے سسر جا کر اپنے کمرے سے موو لے کر آئے اور میری کمر پر لگانے لگے وہ بہت اچھے سے مالش کر رہے تھے اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا جب مالش ہو گئی تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ بتاؤ اب کیسا لگ رہا ہے میں نے بھی ہس کر جواب دیا کہ آپ تو بہت اچھی مالش کرتے ہیں میری کمر کا درد تو بلکل ٹھیک ہو گیا وہ کہنے لگے اب دیکھو میں اسی موو سے تمہارے پیروں کی مالش کرتا ہوں تمہارے پیروں کو بہت اچھا محسوس ہوگا اور تمہیں بہت آرام ملے گا اس سے پہلے میں کچھ کہہ پاتی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے پیروں پر مالش کرنا شروع کر دیا میں ہچکچاتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی اس موو کی خوشبو بہت تیز تھی میرے سسور مالش کر کے جا چکے تھے اور سب لوگ بھی مندر سے گھر واپس آ گئے تھے مجھے بہت سکون مل گیا تھا اس لئے میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی اور مجھے بڑی عجیب سی مدھوشی چھائی رہی تھی اتنا زیادہ آرام اور سکون مل رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی اور میں کب گہری نیند میں چلی گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا مجھے بہت اچھی اور سکون بھری نیند آ رہی تھی اس رات میں بڑی سکون سے سوئی تھی میری آنکھیں تب کھلی جب مجھے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا میں نے چاہا کہ آنکھیں کھول لوں لیکن نیند مجھ پر اس طرح سے چھائی ہوئی تھی کہ میں اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی لیکن جب صبح ہوئی تو پھر سے بری طرح سے ڈر گئی تھی کئی بار میں نے خود کو خوش ملانے کی کوشش کی لیکن پھر وہی ہوا تھا جس کو دیکھ کر میں دوبارہ سے ڈر گئی تھی میرے ہاتھوں اور پیرو پر لال رنگ کے نشان تھے اور موو کی سمیل تو اس طرح سے آ رہی تھی جیسے موو کی مالش رات نہیں بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کی گئی ہو لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ موو کی مالش تو رات ہی کی گئی تھی پھر کمرے میں اتنی تیز سمیل کہاں سے آ رہی تھی مجھے یاد آیا اور جب میں نے باتھروم میں جا کر اپنا پورا شریر چیک کیا تو میرے پورے شریر پر لال رنگ کے نشان پڑے ہوئے تھے ایک بار پھر سے میرے ساتھ وہی حادثہ ہوا تھا اور میں رونے لگی تھی میں نے ان لال رنگ کے نشانوں کو چھڑانے کے لیے اپنے پورے شریر پر پانے ڈال لیا تھا اور نہانے لگ گئی تھی میں بری طرح سے ڈر گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آخر یہ لال رنگ کے نشان میرے ہاتھ پیر اور پورے شریر پر کیسے آ جاتے ہیں یہ نشان کون لگاتا ہے جس کا مجھے احساس بھی نہیں ہوتا میرے دیماغ میں عجیب عجیب طرح کے کھیال آ رہے تھے کہ شاید یہ کسی اور کا کام ہے جو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے مجھے ویسے بھی بہت ڈر لگتا تھا میں شروع سے ہی ڈر پوک رہی تھی جب مجھے پتا چلا کہ یہ کام کسی گیر آدمی کا ہے تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی مجھے تو اپنے آپ سے ہی ڈر لگنے لگا تھا یہ سوچ کر کہ میرے سو جانے کے بعد کون میرے ہاتھ پیروں پر یہ لال رنگ لگا دیتا ہے اور مجھے خبر تک نہیں ہوتی یہاں تک کہ میرے پورے شریر پر لال رنگ کے نشان ہوتے ہیں آخر کون میرے شریر پر نشان لگاتا ہے جب میں باتھروم میں جا کر شریر کو چھڑانے کی کوشش کرتی تو وہ چھوٹ بھی جاتے تھے اور کوئی کوئی نشان ہلکا ہلکا رہے بھی جاتا تھا میرا دل چاہاتا کہ میں اس بارے میں اپنے پتی کو بتاؤں کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب سوچ سوچ کر میرے سر میں بہت درد ہونے لگا تھا اور میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی میں کام سے فری ہو کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور دوائی کھانے لگی تھی جیسے ہی میں نے دوائی کھانے کے لیے دور کھولی تو اس میں موگ کے پیکٹ بھی پڑے ہوئے تھے کافی سارے موگ کے ٹیوب رکھے ہوئے تھے اس سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ وہی موگ کے پیکٹ ہے جس کی خوشبو میرے کمرے میں آتی ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنے سارے موگ کے پیکٹ میرے کمرے میں کہاں سے آ گئے تھے میرے پاس تو صرف ایک ہی موگ کا ٹیوب تھا میں تو کبھی اتنی دھیر سارے موگ نہیں لے کر آئی تھی اور نہ ہی میں نے اتنا زیادہ موگ کبھی استعمال کیا تھا لیکن رات جو میرے موگ لگایا گیا تھا وہ میرے سسور اپنے کمرے سے لے کر آئے تھے تو پھر یہ اتنے سارے پیکٹ میرے پاس کیا کر رہے تھے یہ سب سوچنے کے چکر میں میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ میں نے دور دوائی نکالنے کے لیے کھولی تھی لیکن اس موگ کی خوشبو اتنی زیادہ تھی کہ مجھے وہ پیکٹ دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے اسے سونگنے پر مجھے چکر سے آ گئے تھے میں نے اس موگ کے پیکٹ کو وہیں رکھا اور سوچنے لگی آخر یہ کیسا موگ تھا جس کی خوشبو ہی الگ ہے اور یہ اتنی دھیر ساری موگ میرے کمرے میں بھی موجود تھے لیکن میرے دماغ میں آچانک دھماکا ہوا جب میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پیروں کی طرف دیکھا کہ میرے ہاتھوں اور پیروں پر تو لال لال نشان کے ساتھ سوجن بھی آئی ہوئی تھی اور ہاتھ پیروں سے موگ کی بہت تیز سمیل آ رہی تھی میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے شریر پر یہ لال رنگ کیسے لگ گئے تھے اور موگ کے پیکٹ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کا استعمال کرتا ہو اور مجھ پر بھی استعمال کیا گیا تھا میں کمرے سے باہر چلی گئی اور نورمل طریقے سے بیہیو کرنے لگی اس کے بعد میں نے کچن میں جا کر ناشتہ بنایا اور پھر سارا دن میرا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوئے ہی گجر گیا تھا لیکن مجھے بہت ٹینشن ہو رہی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ شاید آج کی رات میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن میں غلط ثابت ہوئی اگلے دن پھر سے میں صوبے کو جیسے ہی اٹھی تو پھر سے میرے شریر پر لال رنگ کے نشان پڑے ہوئے تھے اور آج تو میرے پورے شریر پر سوجن آ رہی تھی یہ سب دیکھ کر میری جوڑدار چیخ نکل گئی میری چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی تھی میری چلانے کی آواز سن کر میری جٹھانے اور مینو بھی میرے کمرے میں آ گئی تھی میرے شریر پر اس طرح کے لال رنگ کے نشان دیکھ کر اور سوجن دیکھ کر وہ حیران ہو کر رہ گئی تھی اور بڑے گوھر سے مجھے دیکھنے لگی میری جٹھانی کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے یہ لال لال نشان کیسے لگے ہوئے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں نے حمد کر کے انہیں بتانا شروع کیا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے اور کتنے دنوں سے ہو رہا ہے میری جٹھانی اور مینو مجھے بڑے گوھر سے دیکھ رہی تھی اور گھور رہی تھی پھر میری جٹھانی مجھ سے کہنے لگی تم نے رات کو کچھ کھا لیا ہوگا جس کی وجہ سے تمہارا شریر سوج گیا ہے اور یہ تو لپشٹک کے نشان ہیں شاید تم نے ہی اپنے شریر پر لگائے ہوں گے اور دھوئے بینا ہی سو گئی ہوگی اسی وجہ سے تمہارے سارے کپڑوں پر لپشٹک لگ گئی ہے یہ باتیں سن کر میں اور بھی زیادہ رونے لگی اور سوچ میں پڑ گئی کہ ان لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہنے لگی میرے کمرے میں کوئی آتا ہے جس نے ایسا کیا ہے میری یہ بات سن کر دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی تھی اور کہنے لگی کہ یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں تمہیں گلت فہمی ہوئی ہے اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے نہانے کے لیے کہہ دیا اور میرے ہاتھ پیر بھی ساف کر دیئے اور کہا کہ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آ جاؤ اس کے بعد بات کریں گے میں نہاں دھو کر فریش ہو گئی تھی اور میں نے اپنے کپڑے بھی چینج کر لیے تھے اور اپنے روم کی صفائی لگانے کے بعد میں باہر آ گئی تھی لیکن میرے سسور مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے بہو تم پریشان لگ رہی ہو جو ہوا تھا میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے اور کہنے لگے چلو پریشان مت ہو ناشتہ کر لو ناشتہ کرنے کے بعد میرے سسور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ان کی یہ بات سن کر مجھے دلاسہ ملی تھی اور اس کے بعد میری جٹھانی میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم ڈرو مت ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے تم بے وجہ ہی پریشان ہو رہی ہو میری شادی کو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں میں نے آج تک یہاں پر کچھ بھی ایسا محسوس نہیں کیا اور نہ ہی جیسے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے ایسا کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ ہماری ساتھ کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر بھلا تمہارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے کمرے میں آئے اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہ چلے ایسا نہیں ہو سکتا تم خود ہی لپشٹک لگاتی ہوگی اور شاید وہ لپشٹک تمہارے ہاتھ سے پھیل جاتی ہوگی اس وجہ سے تمہیں پتہ نہیں چلتا ہوگا تم یہ بھول جاتی ہوگی اور تمہیں نید آ جاتی ہوگی یہ صرف تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں اپنی جٹھانی کی باتیں سون کر میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھابی آپ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ میرا وہم ہو سکتا ہے اور میں اتنی بڑی بات کیسے بھول سکتی ہوں اس کے بعد میری جٹھانی مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی لیکن میں کیسے مان سکتی تھی کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ بڑی ہی عجیب سی بات تھی لیکن میں اب اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ اب جو کرنا ہوگا وہ مجھے خود کو ہی کرنا ہوگا یہ لوگ میری بات کو کبھی نہیں سمجھ سکتے آخر کار مجھے ان کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملانے ہی ہوگی میں روج کی طرح اپنے کاموں میں بیجی ہو گئی تھی اگلے دن میں صوبے اٹھی تو پھر سے وہی سب میرے ساتھ ہوا تھا جو ہوتا آ رہا تھا میرے شریر پر لال نشان موجود تھے اور کمرے سے بہت تیج موگ کی سمیل آ رہی تھی مگر آج مجھے حیرانی نہیں ہوئی تھی بلکہ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اب مجھے کسی بھی حال میں اس سچائی کا پتہ لگا کر ہی رہنا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے کون ہے اس حرکت کے پیچھے جو بار بار مجھے پریشان کرتا ہے میں نے کچھ سوچا اور پھر ڈرور کھولا جہاں پر اب تک وہ موہ کے پیکٹ موجود تھے میرے دماغ میں ایک بات آئی تھی یہ موہ وہی تو نہیں جس کی وجہ سے مجھے بے ہوش ہو کر نیند آ جاتی ہے اس موہ میں کچھ تو گربڑ ہے میں کچھ سو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی مگر اب راج کھلنے والا تھا میں نے جلدی سے دو پیکٹ مو کے منگوائے اور جو پیکٹ میرے پاس رکھے ہوئے تھے ان سے میچ کر کے دیکھا دونوں میں کافی ڈیفرنس تھا مارکٹ سے منگایا ہوا مو کچھ اور تھا اور جو میرے روم میں رکھا ہوا تھا وہ کچھ اور تھا پھلحال میں نے جو مو کے پیکٹ میرے ڈرور میں رکھے ہوئے تھے وہ وہاں سے ہٹا دیئے اور جو میں نے مارکٹ سے منگائے تھے وہ ڈرور میں رکھ دیئے نہ جانے یہ عجیب و غریب حرکت کون کر رہا تھا مجھے یہ سب جاننا تھا جیسے جیسے رات قریب آ رہی تھی سچائی جاننے کا انٹرسٹ مجھ میں اور بھی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا آخر رات ہوئی سب لوگوں نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا اور سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تھے میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو میں جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی کیونکہ آج مجھے ہر حال میں اس انسان کا پتہ لگانا تھا جو میرے ساتھ روج رات کو ایسا کر رہا تھا آج کی رات مجھے سونا نہیں تھا بلکہ جاک کر ساری سچائی کا پتہ لگانا تھا رات کے بارہ بچ چکے تھے تب ہی اچانک میرے کمرے کا درواجہ کھلا اور میرے سسور میرے کمرے میں آئے اور میں چپکے سے آنکھیں کھول کر سب کچھ دیکھ رہی تھی میرے سسور جب اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا ان کا اتنا عجیب طریقے سے کمرے میں آنا مجھے بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا آخر اس ٹائم ان کا اس کمرے میں کیا کام ہو سکتا ہے اور وہ کس مقصد سے میرے کمرے میں آئے تھے لیکن تب ہی مجھے ایک آدمی کے بولنے کی آواز آنے لگی میرے سسور کے ساتھ کوئی دوسرا انسان بھی موجود تھا میں نے کسی طریقے سے آنکھ کھول کر دیکھنا چاہا تو میرے سسور کے علاوہ ایک آدمی بھی کمرے میں ان کے ساتھ آیا ہوا تھا جس کا ہولیا بہت ہی عجیب و غریب سا تھا یہ تو کوئی جادو ٹونا کرنے والا تانترک بابا لگ رہا تھا مجھے اپنے کمرے میں ان دونوں کو اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا لیکن میں خود پر کنٹرول کر رہی تھی میرے دماغ میں عجیب عجیب طرح کے خیال آنے لگے تھے تب ہی وہ آدمی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا جیسے میں بہت گہری نیند میں سو رہی ہوں میری آنکھیں بند تھی اور اس نے میرے سسور سے کچھ کہا اور سسور اس کی بات کو مانتے ہوئے میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئے اور موو نکال کر میرے پیرو پر لگانے لگے تھے شاید یہ وہی موو لگا رہے تھے جو میں نے ڈرور میں رکھا تھا اس کے تھوڑی دیر بعد دھیرے دھیرے میرے سسور میرے پورے شریر پر موو ملنے لگے مجھے خوب تیج موو کی سمیل آ رہی تھی یہ سب کچھ میں اچھی طرح سے محسوس کر رہی تھی میرا دل چاہا رہا تھا کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں اور اپنے سسور کو ایک جوردار تھپڑ لگا دوں کیونکہ وہ میری ساڑی کے اندر ہاتھ ڈال کر میرے سارے شریر پر موو مل رہے تھے من تو کر رہا تھا کہ جور سے چلاؤں اور گھر میں چلا چلا کر سب کو اٹھا کر بتا دوں کہ آخر یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں لیکن میں ابھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی تب ہی وہ آدمی کہنے لگا کہ اس موو کو لگا کر یہ اب بے ہوش ہو چکی ہے کیونکہ یہ موو نہیں بلکہ ایک ایسی دوائی ہے جس میں ہم نے کچھ ایسے تاتو شامل کیے جو اس کے شریر میں لگنے سے اس کی سمیل اس کی ناک تک جائے گی اور یہ بے ہوش ہی رہے گی اور یہ دوائی اس کے سارے شریر پر لگانے سے اس کا شریر سن پڑ جائے گا اور یہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پائے گی اس کی سمیل ہمیں نہیں آ سکتی کیونکہ ہم نے اپنی ناک میں روئی لگائی ہوئی ہے سارا اثر صرف اس لڑکی کو ہی ہوگا اس آدمی کی بات سن کر تو میں سمجھ گئی تھی کہ تب ہی تو میں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی اور مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے کچھ منتر پڑھنے شروع کیے اور میرے اوپر فونکنے لگا اور پھر اس آدمی نے میرے سسر کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا تب اس کی بات سن کر میرے سسر کمرے سے باہر چلے گئے تھے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اب نہ جانے یہ ہے آدمی میرے ساتھ کیا کرے گا وہ آدمی میرے پورے شریر پر ہاتھ فیر رہا تھا میں نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹی رہی وہ میرے شریر پر ہاتھ فیرے جا رہا تھا پتہ نہیں کیا کر رہا تھا میرے تو شریر سے جان ہی نکل رہی تھی میرا دل جور جور سے دھڑک رہا تھا تب اس آدمی نے میرے شریر پر کچھ لگانا شروع کیا وہ کچھ لال سا تھا اور وہ میرے شریر پر جگہ جگہ لگا رہا تھا اور یہ سب کرنے کے بعد اس نے میرے سسر کو کمرے میں بلا لیا تھا میرے سسر جب کمرے میں آیا تو وہ کہنے لگا بس دو دن اور باقی ہیں مجھے اس کے ساتھ یہی علاج دوبارہ کرنا ہے اس کے بعد تمہاری بہو تم سے محبت کرنے لگے گی اس آدمی کی یہ بات سن کر میرا شریر کانپ اٹھا تھا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری جان نکل رہی ہو میرا دل بری طرح سے ڈر رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ میرے سسر میرے ساتھ کروا رہے تھے یہ بات سن کر میرا سسر بڑی جور جور سے ہنس رہا تھا اور کہنے لگا کہ میں تو یہی چاہتا ہوں میری بہو مجھ پر فیدہ ہو جائے اور میرے بیٹے کو چھوڑ کر مجھ سے محبت کرنے لگے میں اس لڑکی کو بہو چاہتا ہوں اتنا کہہ کر وہ لوگ میرے کمرے سے تو چلے گئے تھے لیکن میں اپنے آپ کو دیکھ کر اتنا جادہ گھبر آ گئی تھی کہ شاید ایسا میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے میرا سسر میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے اور مجھ پر اتنی گندی نگاہ رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی پتنی کے بارے میں ایسا سوچے اور مجھے اس بات پر بلکل یقین نہیں آ رہا تھا وہ لوگ میرے کمرے سے جا چکے تھے میں نے اٹھ کر جلدی سے کمرے کو اندر سے بند کر لیا اور نہانے چلی گئی تھی میں نے اپنے شریر سے سارے نشان صاف کر لیے تھے اور سوچنے لگی کہ آگے کیا کروں رات کا ایک بچ چکا تھا جب میں نے اپنے پتی کو فون کیا اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں شاید میرے پتی سو رہے تھے کافی بار کال کرنے کے بعد انہوں نے آخر کار میری کال ریسیو کر لی تھی میں نے اپنے پتی سے روتی ہوئی آواز میں بات کی میری آواز سن کر وہے گھبرا گئے تھے اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھ رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا صبح تک مجھے آپ گھر پر ملنے چاہیے اگر آپ گھر پر نہیں آئے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اگلی صبح ہوئی تو میں خود کمرے سے بہا نکلی میرے سامنے میرے سسور بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے مجھے آتا دیکھ کر ان کے چہرے پر اچانک مسکرہت آ گئی تھی لیکن اس ٹائم مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سسور کے چہرے کے پیچھے ایک اور شیطانی چہرہ چھپا ہوا ہے صبح کے نو بجے میرے پتی گھر پر آ گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے تم نے مجھے اس طرح آچانک گھر پر کیوں بلائیا اس ٹائم گھر پر سارے لوگ موجود تھے میرے پتی میرے سوال کا جواب سننے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے اور سب لوگ یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے کہ میرے پتی آچانک گھر پر کیسے آ گئے تھے اور آخر ایسا کیا ہو گیا کہ میں نے اپنے پتی کو یہاں پر بلائیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اپنے سسور کی بات سب کو بتاؤں لیکن بڑی ہمت کر کے میں نے سب کچھ بتا دیا تھا میری باتیں اور سارے راز سن کر میرے سسور کا چہرہ ہی اتر گیا تھا ان کے چہرے کے ایکسپریشن بدلنے لگے تھے لیکن یہ سنتے ہی میرے پتی نے سب کے سامنے میرے مو پر تھپڑ مار دیا وہ یہ بات سن کر گسے میں آ گئے تھے اور میں جانتی تھی کہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا تب ہی اچانک میرے سسور بول پڑے کہ تمہاری پتنی مجھ پر کیسا الجام لگا رہی ہے میرے پتی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکالنے لگے تھے جب میں نے انہیں ثبوت دکھانے کے لئے کہا اور پھر ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے میں بھاگ کر آ گئی اور جلدی سے انہیں وہ کیمرہ دے دیا جس میں میں نے رات کی ساری حرکت ریکارڈ کر لی تھی جس میں میرے سسور اور وہ آدمی میرے کمرے میں آیا تھا وہ لوگ میرے ساتھ جو بھی کر رہے تھے وہ سب کچھ اس کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا تھا وہ ویڈیو دیکھ کر میرا پتی صدمے سے نیچے گر گیا تھا گھر کے سارے میمبر نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد میرے سسور سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے میرے سسور میرے اور میرے پتی کے پیر پکڑ کر مافی مانگنے لگے اور کہنے لگے مجھے ماف کر دو میں بہو کی خوبصورتی میں بہ گیا تھا جس دن سے یہ شادی کر کے آئی ہے میں نے اس کو بہت پسند کر لیا تھا اس لئے میں تانترک بابا سے اس کے اوپر جادو ٹونا کروا رہا تھا فیلحال جو بھی ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا سب گھر والوں کے سامنے میری عجت کو تار تار کر دیا گیا تھا ایک طرف میرے پتی کی پتنی تھی تو دوسری طرف ان کے پیتا تھے میرے پتی اپنے بھوڑے پیتا کو تو اس بھڑھاپے میں گھر سے بہا نہیں نکال سکتے تھے اس لئے وہ مجھے ہی اپنے ساتھ دوسرے شہر لے کر چلے گئے جہاں پر وہ کام کیا کرتے تھے لیکن میرے پتی نے اپنے پیتا سے سارے سممند ختم کر دیئے تھے یہ سب حالات دیکھ کر میری جٹھانی نے بھی الگ گھر لے لیا تھا اب اس گھر میں میرے سسور اکیلے ہی بچے تھے میرے سسور اب پچتاوے کے سیوا کچھ نہیں کر سکتے تھے اور وہاں بوری طرح سے پچتاتے تھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا میرے جٹھ بس ان کو کھانا دینے چلے جاتے تھے باقی ان سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا اور ان کے سارے کام کے لیے ان کے گھر پر نوکروں کو لگوا دیا گیا تھا میں اپنے پتی کے ساتھ دوسرے شہر میں خوش تو رہتی ہوں لیکن آج بھی مجھے اپنے سسور کی اس گندی حرکت پر بہت افسوس ہوتا ہے بلکہ وہ موو نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے اندر کوئی غلط دوائی ہوتی تھی جو میرے شریر پر لگانے کے بعد اس سے میرا شریر سن ہو جاتا تھا اور وہ تانترک بابا میرے شریر کے سارے حصے پر لال رنگ لگا دیا کرتا تھا اس دوائی کی وجہ سے میرا شریر سوچ جاتا تھا اور وہ بابا میرے ساتھ جو بھی کرتا تھا اس بارے میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ سب میرے لئے بہت زیادہ ڈراؤنا تھا میرے پتی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب وہاں مجھے کسی کے حوالے نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہمیشہ میرا خیال رکھیں گے اب اپنے پتی کے ساتھ میں بہت خوش ہوں تو اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا دوستو آپ کو ہماری یہ مجھے دار کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور بتائیں یدی آپ کے پاس بھی ایسی کوئی پیاری سی کہانی ہے یا پھر ایسی کوئی کہانی جس سے کچھ شکشہ ملے تو آپ ہمارے ساتھ اس کو جرور شیئر کریں دوستو یدی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں اور ایسی ہی دل کو چھو لینے والی پریر نہ دائک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یدی آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فولو جرور کریں تو دوستو پھر ملتے ہیں ایسی ہی جبردست کہانی یا ٹپس کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیاواد آپ سے بھی اپنا خیال رکھنا آپ کا دن شب و منگل میں ہو